اب میرے پیارے دوستو دعا بھی کرنی ہے لیکن مجھے یہاں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کرنی ہے دیکھو یہ رمضان کا مینہ جو یہاں پر گدھرا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مینہ جو یہاں پر ہمارا گدھرا ہے اللہ کے قرم سے بہت اچھا گدھرا ہے لیکن یہاں پر میں آنے کی آپ کو ایک تاریخ مختصر سی بتلاتا ہوں کہ یہاں پر آنا کیسے ہوا چونکہ ایک طرف میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اللہ نے میری ملاقات دروا دی ورنہ آپ کہاں سے میں کہاں تھا آنا بالکل ناممکن تھا دوسری طرف اس بات کا افسرس بھی مجھے یہ ہے اور میں امانت داری کے ساتھ میرا بھائی گواہ ہے امانت داری کے ساتھ اس بات کو اللہ کے گھر میں امانت داری کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ہمارے مدر سے کے حضرت مولانا رشید حمد صاحب جو بہت بڑے ولی کامل ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کی جس کی فضائل آمد ہم بڑھتے ہیں ان کے خلیفہ حضرت مفیق فائد اللہ صاحب نوبراللہ ومرقضہ ان کے صاحب صاحب حضرت مولانا رشید حمد صاحب جو ہمارے استاد بھی سمجھے جاتے ہیں ہمارے مدر سے کے محبیم بھی سمجھے جاتے ہیں انہوں کے یہ درخواست تکی تھی کہ ترابی ماہی میں پڑھائی جائے چونکہ ماہی گاؤں ہیں وہاں دین پارے میں ترابی ہوتی ہے ایک طرف تقاضہ وہاں کا تھا دوسری طرف تقاضے ہمارے محبی بھائی کے فون گا اور قاضی علی صاحب کے فون گا تھا اب کرنا تو کیا کرنا یہاں پر بھی ہاں نہیں کہہ سکتا وہاں پر بھی ہاں نہیں کہہ سکتا اور دوسری بات کہ یہاں پر نہ کوئی جان تھی نہ کوئی پہچان تھی اور جان پہچان کے بغیر اتنے دور کا سفر کرنا یہ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی تو میں اپنے اببا کے سامنے کی باتوں کو ٹالتا رہا یہاں تک کہ حضرت کے سامنے تو مجھے کچھ جواب دینے کی عمد نہ ہوئی ایک منطبہ خود حضرت نے بھی مجھے پوچھا کہ میں رضوان تو انہیں درابی کا کیا دے کیا میں نے کہا حضرت ابھی کوئی دے نہیں کیا چونکہ اللہ والے کے سامنے کس کو بولنے کی عمد ہوئے بھائی ارے آج کن معمولی سا آدمی معمولی سا علم کے سامنے نوجوانوں کو بولنے کی عمد نہیں ہوتی وہ ولی اے کامل جس کے سامنے کون بول سکے اور ولی اے کامل کے سامنے کچھ کہنے جائے اور حضرت کے خلاف بات ہو جائے تب بھی بڑی پروبلم اس لئے کہ اللہ کے ولیوں کو جس نے تقلیق پہنچائی اس نے اللہ کو تقلیق پہنچائی ہے اللہ کے ولیوں کو تقلیق پہنچائی اس نے کس کو تقلیق پہنچائی اللہ کو اور حدیث میں ہے فرمایا کہ دنیا میں جس نے اللہ والوں کو تقلیق پہنچائی جس نے اللہ والوں کو پریشان کیا اللہ والوں کے دل کو دکھایا ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت میں میں اور میرا پرپردگار اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تو چونکہ میں نے وہاں پر تو جواب ہاں کا دیا نہیں اب معاملہ یہ تھا کہ ان کے محبت پرے فون آتے تھے اب میں کروں تو کیا کروں دل میں سوچتا رہا پھر دل نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو جانا بھی چاہیے اور ایک طرف دربی تھا کہ جماعت میں آئے ہیں نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے اور فون پر کیسے در کا سفر کیا جائے لیکن پھر بھی اللہ نے پہنچا دیا ہے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے یہاں کے لوگوں نے وہ خدمتیں کیے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ جنہوں نے کھانا کھلایا ہے ان کو جنت کا کھانا نصیب فرما دینا جنہوں نے پانی پیلایا ہے دل سے دعا ہے اللہ ان کو جنت کا وہ مٹھا پانی حضر کوسر کا پانی پیلا دینا چونکہ ہمارے قادر علی صاحب اور محمود علی صاحب علی سے تو بہت سارے ساتھی اکبر علی صاحب جتنے بھی ساتھی ماشاء اللہ بڑی محبت کرنے والے اور بڑی فکر میں رہنے والے کوئی تکلیف تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں یہ ساری پریشانی اور تکلیف کی فکر کرنا اور کسی مہمان کا اکرام کرنا یہ بھی تو بہت بڑی خوشکسمتری کی باتیں ہیں بھائی میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا گنے گار سمجھتا ہوں واقعیتاً آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں آپ کے یہاں آیا ہوں احسان میرا ہے اللہ کی قسم میرا احسان نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں خدا پاک کی قسم احسان تمہارا ہے کہ تم نے مجھے جیسے گنے گار کوئی اس قابل سمجھا اور آپ کے یہاں گلایا اور اتنی ساری مجالی سے ہوئی روزانہ فضر کے بعد بھی بیان ہوئے ہیں بھائی اثر کے بعد بھی روزانہ بیان فضر کے بعد بھی بیان مصدرات کے پروگرام بھی بہت سارے ہوئے دیہاتوں کے پروگرام بھی بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرما لے اللہ نجات کے ذریعہ بنا دے اللہ اخلاصی دولت سے مالہ مال فرما دے تو میں اپنی طرف سے اپنے بھائی کی طرف سے اور میرے والی صاحب کی طرف سے تمام کا تہجن سے شکرہ گزار ہوں اللہ تمام کے جانبان عمر میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے اور میرے پیارے دوستو ایک بات آپ کو یہ کہتا ہوں دیکھو کل فضر کی نماز کے بعد ہماری روان کیے کل مکرنا ہے زندہ کی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میں نے آئندہ سل آنے کا کوئی وعدہ تو نہیں کیا لیکن اگر اللہ نے چاہا آپ کی محبت لے کر آ جائے تو پھر اللہ جانتا ہے ورنہ ابھی سے کوئی وعدہ نہیں ہے زندہ کی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں لیکن میرے نالائک کی وجہ سے کسی کو کوئی تخلیف پہنچی ہو میں دل سے معافی ماتا ہوں مجھے معاف کر دو گے بولو معاف کرو گے انشاءاللہ کوئی بھی تکلیف میرے بائی کی وجہ سے آپ کو کوئی ترانی میں تکلیف ہوئی ہو یا میری وجہ سے کوئی بیان میں تکلیف ہوئی ہو چونکہ کمزور ہے اللہ نے انسان کو کمزور تو بنایا ہے گلتی کا قدلہ انسان ہے انسان ہی سے تو گلتی ہوتی ہے کوئی فریشتوں سے گلتی تھوڑی ہوتی ہے گلتی تو انسان سے ہوتی ہے اور میں خدا پاکی قیسم کہا کر کہتا ہوں آپ لوگوں کی طرف سے تو ہمیں بالکل تکلیف نہیں پہنچی ہے بلکہ ہم بہت سکون سے یہاں رہے ہیں بہت اتمنان سے رہے ہیں اور جتنا اکرام یہاں پر ہوا اتنا کئی اور نہیں دیکھا ہے چونکہ دل لوگوں کے بہت بڑے تھے چاہے اللہ نے مان نہ دیا لیکن دل دیا اصل تو دل دیکھا جاتا ہے اصل کیا دیکھا جاتا ہے بھائی دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں دل پڑے تھے اس لئے میرے بھائیوں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا دل سے دعا ہے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا تھندک بنا دیں ہمارے متعلی سبرو سانہ چائے کا انتظام کرنے والے بس اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو جنرل کی چائے پلا دے انہیں تو جنرل کی چائے سمجھی بھی نہیں ہوگی جنرل کی چاہے کیسی ہوگی اس لئے میرے پیارے دوستوں کسی کو ایک گلاس پانی پلایا نے یہ کم نہیں ہے اس کا بہت بڑا عجر ہے رہے کے نہیں بنی اسرائیل میں وہ عورت بنی اسرائیل کی عورت جس نے کتے کو پانی پلا دیا کون سی عورت تھی جو سانیاں تھی زنا کرانے والی تھی بدگاہ عورت تھی لیکن گزر رہی تھی ایک کتے کی زبان لٹکی ہوئی تھی ارے کتے کی زبان کو دیکھا اور پانی پلایا کیسے پانی پلایا ہوا تھا چمڑے کا موزا لیا اور اپنے دو پٹے کو رسی بنایا اور دوے میں سے پانی نکال کر کنتے کے موں میں پہنچا دیا اللہ نے فرمایا میری بندی تیرے ایسے کوئی عمل تو تھی نہیں کہ تیری مغفرت کی جا سکے تیرے ایسے تو کوئی عمل تھی نہیں کہ تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا جا سکے لیکن تُو نے میری ایک حقیر سی مغلوق کے ساتھ اچھا صلو کر لیا ہے آج میں نے تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور تیرے ساتھ جنت کا فیصلہ بھی کر دیا ہے تو میرے بیارے دوستو ایک اٹھے کو پانی پلارے پر ہم کم سے کم مسلمان تو تھے نا بھائی ارے ہن توجر ملے گا کہ نہیں ملے گا اور حدیث میں ہنے بھائی کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا سنی ہوگی نا حدیث کیا فرمایا میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کو بھی تو بھوک لگتی ہے ارے آپ تو کھانے سے پاک ہے فرمایا میرا فلا بندہ بھوکا تھا اور اگر تُو اس کو کھانا کھلا دیتا تو ہویا تُو مجھے کھانا کھلا دیتا میرا فلا بندہ پیاسا تھا اگر تُو اس کو پانی پلا دیتا تو ہویا تُو مجھے پانی پلا دیتا تو بھائی آپ نے جو ہم سے محبت برا برتاؤ کیا ہے اللہ سے دعائے اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے اللہ آپ کو اس کا بہتر محبوب علی صاحب نے اور قادر علی صاحب نے تو عام کھلا کھلا کر مٹا کر دیا اور بیمار بھی کر دیا اب کل بھگا دے گیا اب کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری چلو تم اپنا راستہ ہوں اپنا راستہ بس اللہ محبت باقی رکھے حیات تو رکھو گے انشاءاللہ دعاوں میں بھائی بھولو یاد رکھو گے کیا نہیں رکھو گے اور ہم سے کوئی تقلیف پوچھئے دل سے معاف کر دو گے انشاءاللہ میرے پیارے دوستوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ لوگ میرے سلام کا جواب دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ